مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے معاشی ترقی کے لیے تاجروں سے مشاورت کو اہم قرار دے دیا کہت تاجروں سے ہمیشہ مشاورت کی ہے مشاورت سے ہی آگے بڑھیں گے لاہوچ ایم آف کامرس انڈسٹری کے عدداروں سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری میں آنے والے پیسے کے بارے میں نہ پوچھنے کی پالیسی ہونی چاہیے نون لیگ کے دور میں شرائع سود 6 فیصد تھی جو آج 22 فیصد ہے اس شرائع سود پر کون کاروبار کر سکتا ہے اگر لوگ ترقی تعلیم اور صحت پانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے انیس سو نوے کے دور کی ہماری پالیسیز اور ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج پاکستان ترقی کی رفتار میں کہیں آگے ہوتا آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کم ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر دو روپے چودہ پیسے کم ہو گئی ایک ڈالر دو سو چھے آسی روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نواسی روپے کا ہو گیا پاکستان سٹرک ایکشینج میں کاروبار کے دوران تیزی ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار ستاون ہزار کی ستاہ حبور کر گیا ساڑھے آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس ستاون ہزار پانچاوننچاس پوائنٹس پر آ گیا اجلاس میں ملکی معاشی و اقتصادی صورتحال پر غور اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق اہم امور پر بھی غور کیا گیا اجلاس میں نگران صوبائی وزرائی علیہ وفاقی وزرائی شریک ہوئے عسکری قیادت کی بھی اجلاس میں خصوصی شرکت سائفر کیس میں چیئرمن تحریک انصاف کے جیل ٹرائل پر حکم امترہ میں بیس نومبر تک توسی جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا آئندہ سمات پر جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل کا فیصلہ دیں گے عدالت میں اٹرنی جنرل نے کہا سائفر کیس میں جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہے کوٹ رون چھوٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کم افراد کی گنجائش کے باعث وہ کلوز ٹرائل ہے جیل میں ٹرائل کے لیے اب پہلے کی نسبت بڑا کمرہ مل گیا ہے چیمن پی ٹی آئی کی اہلیا بوشہ بیوی نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آبیر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا چیمن پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کسی اور بینچ میں مقرر کرنے کی استعدا بوشہ بیوی کے وکیل نے کہا ہمارے جتنے بھی کیسز آپ کے پاس مقرر ہوئے ان میں ایک طرح کے فیصلے آ رہے ہیں جسٹس آبیر فاروق نے کہا آپ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں ایسا نہ کریں چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں عدالت نے بوشہ بیوی کی استعدا پر سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور پاکستان باگ کاؤنسل کو نوٹس جاری کر دی ہے پی ٹی آئی کے سدر پرویز علاہی کا ایک بار پھر چیمن تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہنے کا عظم کہا عدالت پیشی پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا خدا کی قسم انہیں آج تک کسی نے پریس کانفرنس کا نہیں کہا چیمن پی ٹی آئی ان کے ساتھ والے سین میں ہیں آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لوگ چیمن تحریک انصاف سے بڑھنے آتے ہیں ایک سوال پر بولے اس الیکشن میں دھاندی نہیں ہوگی چیمن پی ٹی آئی کو ووٹ پڑیں گے مسلم لیگ نون کے پاس الیکشن کے لیے بندے نہیں پنجاب اسمبلی میں مبینہ بھرتیوں کے کیس میں پرویز علاہی کی جڈیشل ڈیمانڈ میں چودہ دن کی توسیل پیپلز پارٹی نے اب اٹباد میں میدان سجھا لیا ورکرز کرمنشن سے خطاب کے لیے چیمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری جلسہ کا پہنچ گئے بلوچستان میں انوکھا لادلہ جو ہے سولہ سیٹے ہیں بلوچستان کی انوکھا لادلہ تین لے لے گا تین چار سیٹے مولانا فضل الرحمن لے لے گا اور آسف زرداری بھی جو ہے وہ تاش چھاتی سے لگا کے کھیلتا ہے وہ بھی تین چار لے گا پیچھے رہ چار پانچ جائیں گی فیصلہ پانی پت کا پنجاب میں ہونا ہے جو انوکھا لادلہ سمجھ رہا ہے اس کو صرف میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں میں نے بھی کچھ وقت ان کے ساتھ لگایا ہے میں انوکھے لادلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں کا ہے فیصلہ آسمانوں بھی ہوگا الیکشن میں پانی پت کا فیصلہ پنجاب میں ہوگا شیخ رشید کی پیش گوئی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں کہا انوکھا لادلہ بلوچستان میں تین سیٹے لے لے گا چار تین چار فضل الرحمان اتنی ہی پیپلز پارٹی لے گی فیصلہ آسمانوں پر ہوگا صرف رابط پنڈی کی سیاست کرتے ہیں پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے مسلم لگ نون کے رانہ سناؤلہ نے پنجاب میں قاف لگ سے سیٹے جسمنٹ کا اشارہ دے دیا کہا اگر آسانی ہوئی تو پنجاب میں قاف لگ کے ساتھ سیٹے جسمنٹ ممکن ہے صد میں جی دی اے اور ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے جاوید لطیف بولے کیا ان کو دوہزار اٹھارہ کی طرح لیول پلائنگ فیل چاہیے مزدار سے پوچھ لیں کرپشن کا نوے فیصد حصہ زمان پاک جاتا رہا گجو خان میریکل کالج کے لیے طبیعی آلات کی خریداری میں کرپشن کا الزام سوابی میں سابق سپیکر قومی سملی اسد کیسر کا جیڈیشنل ریوان میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن پلس ہے کیا چوکرز پھر چوک کر گئے ورلڈ کپ ٹرکٹ کے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ مشکرات سے دو چار ٹوس جیت کر بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے چار بیٹرز چوبیس رنز پر پیویلین لوٹ گئے کپتان بھووما صفر کوئنٹن ڈی کوک تین وینڈر ڈیسن چھے اور مارکرم دس رنز بنا سکے آسٹریلیا کے مشل سٹارک اور جوش ہیزلوٹ نے حریف کپتان کا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ غلط ثابت کر دیا بارش کے باعث میٹ روک دیا گیا جنوبی افریقہ نے چار وکٹو پر چوالیس رنز بنا لیے نگرا وزیرالہ پنجاب نے وہاو ریاض کو چیف سیلیکٹر کا عوضہ سمالنے کے لیے کلیرنس دے دی وہاو ریاض چیف سیلیکٹر کا عوضہ سمالنے کے بعد بھی نگرا کابینہ کا حصہ رہیں گے سابق مینجر پاکستان ٹیم نوید اکرم کو دوبارہ ٹیم مینجر بنائے جانے کا امکان ٹیم ڈیریکٹر محمد نفیز نے کوچنگ سٹاف کے لیے رابطیں شروع کر دیئے